بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملکے بنائے ہیں یہ تقریباً تین کلو کے قریب ہم نے آلو لیا ہے ان کو چھیلا ہے اور صاف کیا ہے کوشش کرے ہیں آلو بڑے والے استعمال کریں بڑے آلو میں پرنچ فرائز بڑے زبردست بنتے ہیں مارکیٹ میں نئے آلو بھی آگے ہیں لیکن ہم یہ پرانا آلو استعمال کر رہے ہیں بہت تیسٹی بنتے ہیں اس سے فرنچ فرائز دوستو فرنچ فرائز بڑھانے کے لئے ہم نے مشین استعمال کر رہے ہیں اور اس کو بیچ میں آلو رکھیں گے اس کے اور اس طرح دبائیں گے اس کو مشین کے بیچ میں آلو رکھ دیا ہم نے اور اس طرح دبا دیا اس کو بالکل اسی سائز کے فرنچ فرائز کے سائز کے آلو بننا شروع ہو گئے ہیں یہ تقریبا ہم نے تین کلو کے قریب آلو تھے اس کو ہم نے بنانا شروع کر دیا مشین تھوڑا یوز میں نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے فرنچ فرائز بنانے میں یہ دیکھیں بالکل فرنچ فرائز کے سائز کے آلو بن گئے ہیں الحمدللہ اب ان کو پکٹے کر کے ہم اس طرح رکھیں گے بلکل اسی سائز کے آلو بن گئے ہیں دوستو یہ مشین بہت آسانی مارکیٹ سے دستیاب ہے اگر آپ کرید کے رکھ لیں گھر پہ تو یہ آپ کو گھر پہ اس طرح بنانے میں بہت آسانی ہوگی اسی سائز کے آپ کے بنیں گے فرنچ فرائز اب یہ تقریباً تین کلو آلو ہے ان کو جب تک ہم بنائیں گے آپ کو فرائی کر کے بھی دیکھا دیں گے انشاءاللہ یہ الحمدللہ تیار ہے سارے آلو بنا دیئے ہم نے اب اس کے اوپر صرف ایک مسالہ لگے گا اور اس کے بعد یہ تیاری کا عمل شروع ہو جائے گا اس میں یہ کون پورڈر ہم لگائیں گے اس پہ کون پورڈر بہت آسانی مارکیٹ میں دستیاب ہے جس کو مکہی کا آٹا بھی کہتے ہیں کون پورڈر اس پہ لگانے کے بعد تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اس کو چھوڑیں گے اور ان کو چمچ کے ذریعے اچھی طریقے سے مکس کریں گے پہلے مکس کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اس کو اسی طرح چھوڑیں گے پھر اس کے بعد ہم فرائی کریں گے دوستو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کا آپ گھر پہ بنائیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ جو مسالے لگائیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کون سے مسالے استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے اس کو آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے الحمدللہ دوستو کوشش کر رہے ہیں آئل گرم ہو اور اس کے اندر فوراً آپ ڈال دیں تو کرسپی بنتے ہیں ایسے یہ تقریباً ہم نے تین پاؤ کے قریب آلو ہے وہ ایک ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے باری باری ہم اس میں ڈالتے جا رہے ہیں اور اب اس میں توڑا سا جس طریقے سے پک رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے اور اس کے اوپر چمچ چلانے کے بعد توڑے دیر کیلئے اس کو بند کریں گے دکھن کو اس کے تاکہ اسٹریم کے ذریعے اس میں جلدی پک جائیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لک آ رہا ہے اس کا آپ کے سامنے اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے دوستو آپ گھر پہ بنائیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو اب اس میں گولڈن تھوڑا سے ہو رہے ہیں یہ ٹھوڑا سا قصر واقع ہے اس میں پانچ سا سات منٹ لگتے ہیں اس کو بننے میں آلو ہمارا تیار ہونے میں پانچ سا سات منٹ لگتے ہیں لیکن سات منٹ کے دوران آپ نے ایک مرتبہ اس کو ڈکھن اس کا بند رکھنا ہے پانچ منٹ کے لیے ڈکھن آپ بند کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں الحمدللہ دوستو تیار ہو گئے ہیں آلو یہ آلو کے فرنچ پرائز بالکل تیار ہیں اور اس میں ہم مسالہ لگا کے نوش کریں گے اور مسالہ جو لگانے کے جو مسالہ اس میں ڈلیں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کون سے مسالے ڈلیں گے اس میں یہ دیکھیں ایک پلیٹ کے اندر ہم نے توڑے سے نکال دئیے یہ آپ کیچپ اور کالی میرچ ہے اور ساتھ میں مائنیز رکھ دی ہیں ہم نے ساتھ میں اس کے یہ تینوں چیزیں آپ اس کے ساتھ ملا کے نوش فرمائیں بہت مزہ آئے گا آپ کو الحمدللہ ہم نے توڑے سے نکال دئی ہیں اب اس کو نوش کر دیں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیز آپ کیلئے لے آئیں گے جب تک کیلئے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ